مددہ مہنگائی نیتا راحل گاندھی وپکش کے نیتا کے طور پر خود کو ستھاپت کرنے کی قواعد میں جوڑ گیا ہے آج صبح وپکشی دلوں کے نیتاؤں کو راحل گاندھی نے دلی کے کونسٹیوشن کلب میں ناشتے پر بلایا مددوں کو اٹھایا اور پھر ہوئے سائیکل پر سوار اور نکل گئے سنسط کی طرف تو کیا مان لیا جائے کی ناشتے کے راستے دوہزار چوبیس کے چناف کا راستہ تیار کیا جا رہا ہے ہم سب ایک راحل گاندھی انہوں نے سائیکل چلانا شروع کر دیا ابھی بھیل لگی ہوئے میڈیا میں کی رہے راحل گاندھی خود سائیکل چلا کر کے آگے نکل رہے ہیں سنسط کے پاس بیچے چوکی جہاں پر کہ داہل گاندھی سمیت مپکش کے دوام نیتا سائیکل سے سنسط بھون پہنچے ہیں مہنگایی پر سرکار کو گھیرنے کے لیے مہنگایی پر سرکار کو گھرنے کے لیے کچھ تو موسم کی گرمی ہے کچھ مجاز کا سوال ہے کچھ مددوں کا سوال ہے کچھ ماحول بنانے کا خیال کچھ سیاست کی جگل بندی ہے کچھ موڈی ستہ کے توڑ کی تک بندی ہے ہو جو بھی لیکن دلی کی سیاست کا آج کا رنگ آج کا ستیوچن فیلحال کچھ ایسا ہی ہے اور یہ رنگ ایسا جس میں سموچہ وپکش کانگریس یا کہیں راحل گاندھی کی چھتری کے نیچے اکٹھا ہو گیا ہے وپکشتے تین ہے پہلا مہنگائی جو واقعی میں ابھی فیلحال زیادہ ہے دوسرا کسان جو پچھلے آٹھ مہینے سے آندولن پر ہے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہے اور تیسرا جاسوسی جو پیگیسس کے ذریعے چرچا میں آیا جس پر سنسد میں ہنگامہ ہوا اور ان تینوں ہی مدوں کو کندر میں رکھ کر کہیں نا کہیں تیاری تو دو ہزار چوبیس کی ابھی سے ہو چلی بای types کانگیاں دوسرا ہیاری تینіль notes جسی گoped اور حسط ہوتوں جاً اس کے لئے ڈیجرال کیوں کا marcاندھ کم جانگیاں یorphی بیری缀 ہم من Cons encore الاشتراک شبیس کے لئے بznactus ہم من طور خلاف کیونکہ دلی کے کونسٹیوشن کلب میں جب سبھی وپکشیوں کو جمع کر راہل گاندھی یہ یاد دلاتے ہیں کہ بکھرا ہوا وپکش ایک ہو جائے تو ساٹھ فیزدی ووٹوں کا پرتنید تو کرتا ہے تو اس کے پیچھے کا مقصد یہی بتانا ہوگا کہ موڈی ستہ سے جیت کے لیے ایک جوٹ ہونا ضروری ہے ساتھ میں ناشتہ بھی ضروری ہے اور دوہزار چوبیس کے لیے راستہ بھی ضروری ہے اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہر حال میں وپکش کو جنتہ کے مددوں کو زبان دینی ہی ہوگی تو آج سائیکل پر سوار ہو کر وپکشی سانسدوں نے راہل گاندھی کے نیترتوں میں اس دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا جو سو کے اوپر پیٹرول کے راستے دکھی جا رہے ہیں آپ دیکھیں راہل گاندھی مجھے لگتا ہے سب سے آگے لیڈ لیں گے راہل گاندھی آگے ہیں راہل گاندھی انہوں نے سائیکل چلانا شروع کر دیا ابھی بھیل لگی ہوئی میڈیا میں ان کی دیکھیں راہل گاندھی خود سائیکل چلا کر کے آگے نکل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے تمام نیتا یہ انوکھا انداز ہے یہ راہل گاندھی خود سائیکل چلا کر کے پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنا ویروت درج کراتے ہوئے پارٹی کے تمام سانسد راستبہ سانسد یہاں سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ چار سے پانچ منٹ کا راستہ ہے اور یہ انوکھی تصویر ہے مجھے نہیں لگتا کہ پچھلے کچھ سالوں میں راہل گاندھی نے اس طرح سے راجنیتک ویروت درج کر آیا ہے موڈی سرکار کے خلاف پرجا تنتر اور سمویدھان کو بچانے کی ذمہ داری دیج کی جنتہ نے اس سرکار کو دی تھی اور سرکار اس کے خلاف کام کر رہی ہے تو وپکش کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پرکھرتا سے اٹھائیں اور آج سارے وپکشی دل ایک جھٹ ہو کر جنتہ سے جڑے ہوئے سارے مددے ہیں اس پر چرچہ کرنے کے لیے سرکار سے کہیں گے کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے سب اکٹھے لڑیں گے دوزار چوبیس کے لیے سموچہ وپک شیک صاحب دوزار چوبیس کے لیے لڑیں گے تو ایسے میں بڑے دنوں بعد سنسط کے ہنگامے کے پیچ سڑک پر بھی وپکش کے بڑے نیتاؤں کی کتار نظر آئی مددوں کی بھرمار نظر آئی سائیکل کو وپکش نے سنگرش کا ساتھی بنایا اور چلتے چلے گئے سنسط تک اور سندیش یہی دیا کہ پیٹرول ڈیزل کا دام کم ہو گیس سیلنڈر کے دام کو کم کیا اور شاید پیگسیس جاسوسی کا مددہ اٹھاتے اٹھاتے وپکشیوں کو بھی سمجھ آنے لگا ہے کہ اس میں عام لوگوں کا انٹریسٹ نہیں کیونکہ جب چاروں مہانگروں میں پیٹرول سو کے پار ہو اور جب ڈیزل بھی سو کے آنکڑے کو چھونے کو بیتاب ہے تب جنتہ کے لیے جاسوسی سے زیادہ ظاہر ہے اسی مددے کی چنتہ ہو کیونکہ پیٹرول ڈلی میں 101 ممبئی میں 107 چننہی میں 102 کولکاتا میں 102 ڈیزل 89 ڈلی میں ممبئی میں 97 چننہی میں 94 اور کولکاتا میں 93 روپے لیٹر اور یہ بات تپکش کے طور پر راہول گاندھی سمیت تمام وپکشوں کو شاید سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ یہ مہنگائی کا مددہ جاسوسی کے مددے سے زیادہ بڑھا ہے اسی لئے شاید وپکش اور خود راہول گاندھی جنتہ کے مددوں کو ترجیح دینے کی کوشش کر رہے تھے کانگریس کے ورش نیتا رائی سبا سانسط دکوجہ سنگھ جی سائیکل پر سانسط بھون پہنچے راہول گاندھی سمیت سمیت موڈی ہے تو مہنگائی کیونکہ آپ کو کوریج میں میڈیا کے پسی نے چھوٹ کے مونسون ستر کے دوران سرکار کے پسی نے چھوڑوا پائیں جنتہ کے لیے چاہے کیوں بھی وقتی کو نہ ہو کوئی سموہ نہ ہو کوئی پارٹی کو نہ ہو ان کی لڑائی لڑتے ہوئے اس ستہ دھاری دلگ کا پسینا چھوڑوا نہ دو سوال اور پہلے ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے راہول گاندھی ٹریکٹر سے پہنچے آج سائیکل سے پہنچے آپ لوگ بھی پہنچے کیا یہ راہول گاندھی کی اگوائی میں وپکش کو ایک جوٹ کرنے کی قواید ہے کانگریس کی دوزار چوبیس کے لیے موڈی بنام راہول بنانے کی کوشش کیونکہ کئی اور دعویدار چھتریے دلوں سے سامنے ہم سب ایک ہی پچھلے ہفتے راہول گاندھی ٹریکٹر سے سنسط پہنچے اور سندیش دیا کہ وہ آندولن کرتے کسانوں کے ساتھ ہے اور آج سائیکل سے پہنچ مہنگائی کے مدے پر سرکار کا مخر ویروت کیا اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ پوری کوشش اس لیے کی شاید کھوئی ہوئی زمین کو انہی راستوں سے واپس پایا جا سکے موڈی ستہ کے ویروت میں ویروتیوں کو ایک چھتری کے نیچے اپنے نیترتر میں لائے جا سکے اور دوہزار چوبیس کے چناؤں میں اسے بھنایا جا سکے جسے کانگریس کی طرف سے صاف بھی شام ہوتے ہوتے کر دیا گیا ہم جھٹیں گے جھٹیں رہیں گے ہٹیں گے نہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور آپ نے جو تور سری کے اپنا ہے وہ بھی دیش دیکھ رہا ہے پوٹ پیدا کرنے کی درانے کی برگلانے کی نہ ہٹیں گے نہ دریں گے یہ ایک پرکار سے اعتہاسک دیوست ہے کیونکہ یہ شروعات ہے آنے والے دوہزار چوبیس کے تصویر ہیں تو جس بات کے قیاس سبہ سے لگائے جا رہے تھے کانگریس کی پریس کانفرنس میں وہ اس بات پر مہر لگ گئی اور صاف کر دیا کہ یہ لڑائی دوہزار چوبیس کے تیاری کی ایک دلی ماتر ہے لیکن بیجے پی نے ترنت پلٹوار کیا اور کہہ دیا کہ مونگیری لال کے حسین سپنے دیکھنا بند کر دیجئے سری رہول گاندھی جی لگاتار کوئی نہ کوئی نوٹنکی کرتے رہتے ہیں لیکن میں یہاں جرور کہنا چاہتا ہوں کہ سری رہول گاندھی جی اگر دوہزار سترہ میں سائیکل میں بیٹھ کر کے اتر پردیس میں گھوم رہے تھے اور اس کے ریجلٹ یاد نہیں تو اس کو یاد کر لیں جب انہوں نے سپاک کا سمردھن لیا ہے اور سپاک کا نچان سائیکل ہے تو اتر پردیس میں ہمارے سہیوگی دل اپنا دل ہے اور اس کے نو بھی دھائک ہیں اور کانگریس کے اب ساتھ بھی دھائک ہیں تو ساہیکل تو کانگریس کے لیے بھی سب نہیں ہے سری رہول گاندھی کے لیے بھی سب نہیں ہے اور اس پرکار کا کوئی آچنک کرنے سے کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں جائے والا ہے تو سافے کی بی جے پی نے اس بیروت پردرشن کو خارش کر دیا اور ساجہ ویپکش کے خواب کو بھی لیکن آج کی سیاست کا ستیوچن تو یہ ہے کہ رہول گاندھی کی برکفاسٹ پارٹی میں سترہ عدلوں کے نیتا شامل ہوئے ہیں کانگریس کا زور شیطری پارٹیوں کو ساتھ لانے کا ہے لوگ سبہ کی دو سو سرسٹ سیٹے ایسی ہیں جہاں شیطری پارٹیاں خاصا پربھاؤ رکھتی ہیں اور جیسا کانگریس نیتاؤں کے بیانوں سے بھی ساف لگ رہا ہے کہ سنسط کے ستر کے ہنگامے کے دوران دوہزار چوبیس کے لیے راجنیت کے نئے دور کی پٹکتھا لکھنے کی شروعات کر دی گئی ہے تو ظاہر طور پر ساف ہے کہ دوہزار چوبیس کے لیے اب ہی سے وپکش ساجی رنڈیتی کے طور پر کام کرنے لگا ہے اچھا کہیں نہ کہیں منتب انرجی کا دلی آنا اور پھر اس کے بعد رہول گاندھی کا یوں ایکٹیو ہو کر سبھی وپکشی پارٹیوں کو ایک جھٹ کرنا سڑک پر اتر جانا کہتا تو یہی ہے لیکن ایک ستیوچن اور ہے کہ سنسد لگاتار ٹھپ ہے وپکش کی شور اور ہنگامے کی بیج سنسد چلنے ہی پارے اور اس پر پردھار منتری موڈی ناراض بھی ہیں کم سے کم بیجے پیس سنسدی دل کی بیٹھک سے تو یہی بات سامدھے نکل کر آئی ہے ہنگامہ ہے شور ہے ناربازی ہے ویروت کا زور ہے اور ایک دن کی کہانی نہیں بلکہ پورے مانسون ستر کے ہر دن کی یہی روانی ہے وپکشڑا ہے جاسوسی کے مددے پر چرچہ کے لیے اور سرکار کہتی ہے ان مددوں پر بات کریے جو پہلے سے تیتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سترہ گھنٹے سترہ گھنٹے آپ ڈسکس کریے نا بھائیہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں رات بھر بھی ڈسکس کریے آپ لیکن چرچہ کسے ایک مددے پر ہوگی اس پر کوئی تیار ہے اور ستی وچن یہ بھی ہے کہ ہنگامے کے باوجود بھی سرکار اپنے کئی بل پاس کرا لے گئی ستر میں تو ٹی ایم سی سانسر ڈیرکو برائین نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے ٹویٹ کر دیا کہ پہلے دس دنوں میں مودی شاہ نے بارہ بل پاس کروائے اور اوسطن ہر بل کو صرف سات منٹ میں یہ کانون بنا رہے ہیں یا پھر پاپڑی چارٹ اور پاپڑی چارٹ شبد کا استعمال ہوتے ہی پردھان منتری کی نارازگی مخر طور پر سامنے آگئے اور وپکش کو آلے ہاتھوں لیتے ہوئے پی ایم مودی نے بی جے پی کی سنسدی دل کی بیٹھک میں کہہ دیا سنسد کے کام کاج میں پادھا ڈال کر وپکش سمویدھان اور لوگتنطر کا افمان کر رہا پی ایم مودی نے بینا نام لیے ڈیریک او برین کے پاپڑی چارٹ والے ٹویٹ پر نارازگی جتائی اور کہا پاپڑی چارٹ والا ٹویٹ سنسد اور لوگوں کا افمان پی پر فارڈنا پھیکنا اور مافی نہیں مانگنا وپکش کا ہنکار دکھاتا ہے ایم مودی کہا کہ شروع سے ہم کہہ رہے ہیں ہم چرچہ کے لیے تیار ہے اور ایک ماحول بنانے کا کوشش چل رہا ہے کہ bill is of government وپکش کی استدھی بھی کسان یونین جیسی ہو گئی ہے پرستاؤ کچھ ہے نہیں اور صدن کو بادیت کرنا ہی ایک ماحول راستہ ان کو سوجتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے لوگتنطر کا نقصان ہو رہا ہے سرکار لگاتار یہی کہہ رہی ہے کہ وہ چرچہ کرنا چاہتی ہے لیکن وپکش نہیں کر رہا اور وپکشی کہتے ہیں ہم چرچہ کے لیے تیار لیں مگر مدہ ہمارا ہوگا اور سرکار کو بھی تیار ہونا پڑی کیا کارن ہے جب پوری دنیا میں جس وشے کی چرچہ ہے اس پہ بھارت کے اندر نہ جان چھوڑنا چرچہ ہو وپکش سموچہ وپکش ایک ہے لیکن پکش وپکش کے پچھلے دو ہفتوں سے چلی آرہے اس لوگ چھوک کا ایک سب سے بڑا ستیوچن یہ ہے کہ سنسط کا کام ایک طرح سے تھپ اور عام آدمی کے ٹیکس کے پیسے کی کمائی اس انگامی میں کپ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بی پی نیوز